اسلام علیکم دوستو یہ تصویر آرمی چیف کی بہت زیادہ وائرل ہے پچھلے دنوں سے جس میں وہ ایک ایونٹ میں تھے اور بچوں نے کچھ سوالات بھی کیے ان سے اور ایک بچے کو تو انہوں نے گلے سے بھی لگایا پیار کیا اب اس پر بھارتی پروفیسر آشوک سوائن بول پڑے ہیں اور ان کو آرمی چیف کا یہ انداز بلکل اچھا نہیں لگا کہ وہ ایک بچے کو اس طرح پیار کر رہی ہیں گلے سے لگا رہی ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں بھلا کیا برائی ہے ملکہ بڑا ہونے کے ناتے انہوں نے بچے کو گلے لگا لیا پیار کیا ہونسلا دیا لیکن جو بات اشوک سوائن نے کی ہے اگر آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں تو نیچے کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ کیا آپ اشوک سوائن سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں اس تصویر کو شیئر کرتے ہوئے بھارتی پروفیسر نے کہا یعنی جب آرمی چیف سوچے کہ انہیں ایک سیاسی لیڈر کی طرح بیہیو کرنے کی ضرورت ہے یعنی پھر اس ملکی سیاست اور سیکیورٹی دونوں ہی خطرے میں پڑ جاتی ہے اب اس کو سمجھیں آپ ذرا بھارتی پروفیسر یہاں پر کہنا چاہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کا کام یہ نہیں کہ ایک سیاسی لیڈر کی طرح حلقوں میں جا کر عوام کا اعتماد جیتے اس کی کوشش کرے کہ عوام اس کو اچھا سمجھے وہ سیاسی لیڈر نہیں ہے اس کا کام صرف سہرت پر ہوتا ہے وہاں کے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے لیکن جب آرمی چیف کسی بھی ملکہ ہو اگر وہ سیاسی لیڈر کی طرح ایکٹ کرنے لگے تو اس ملک کی سیاست بھی برباد ہوتی ہے جس طرح آج پاکستان میں ہوئی پڑی ہے آئی ایس آئی چیف نے کہا کہ عمران خان کی وجہ سے سیاسی کلچر خراب ہو رہا ہے لیکن بھارتی پروفیسر کہہ رہا ہے نہیں آرمی کی وجہ سے یہ ہوتا ہے اور اسی وجہ سے آج پاکستان کی سیکیورٹی کی جو سیچویشن ہے وہ بھی بہت زیادہ خراب ہے اس پر اب عادل راجہ بھی بولے اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس وجہ سے آج عالمی دنیا بھی پاکستان کا مزاک بنا رہی ہے ہر کوئی پاکستان پر ہنس رہا ہے کہ پاکستان میں یہ سب کیا ہو رہا ہے تو آپ کے خیال میں دوستو کیا ایسا ہی ہے جو بھارتی پروفیسر نے کہا یا پاکستان صحیح ڈریکشن میں جا رہا ہے اس وقت اور پاکستان کو اسی ڈریکشن میں آگے چلتے بھی رہنا ہوگا آپ کس پر کیا رائے ہیں اپنی رائے بھی ہمیں ضرور دیجئے گا